دودھ پلانے کی جو مدت ہے وہ کتنی ہے بیٹے دونوں میں فرق ہوتا ہے چند باتیں اس میں سب سے پہلی چیز تو یہ سمجھ لیجئے کہ لڑکے اور لڑکی کی دودھ پلانے کی مدت میں کوئی فرق نہیں ہے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لڑکی کو زیادہ دودھ پلائے جائے گا لڑکے کو کم دودھ پلائے جائے گا تو ایسا نہیں ہے دوسری چیز ہے دودھ پلانے کی جو شرعی مدت کے جس میں اجازت ہے کہ اتنے عرصے تک دودھ پلا سکتے ہیں تو اجازت فقط دو سال اسلامی لحاظ سے جب بچے کی ولادت ہوئی بچی کی ولادت ہوئی تو اس وقت سے لے کر دو سال کی جو مدت ہے اس میں دودھ پلا سکتے ہیں اس کے بعد دودھ پلانے کی شرعی اعتبار سے اجازت نہیں ہے تیسری بات یہ کہ ایک تو ہے دودھ پلانے کی اجازت اور ایک ہے کہ جو دودھ کا رشتہ ثابت ہو جاتا ہے اس کی مدت دھائی سال تیس مہینے اسلامی اعتبار سے کہ اس مدت کے اندر اس وقت کے اندر اگر کسی نے بچے کو دودھ پلا دیا تو اس کے دودھ کا رشتہ قائم ہو جائے گا یہ ہے رشتہ قائم ہونے کے اعتبار سے ورنہ جو پلانے کی اجازت ہے وہ فقط دو سال تک ہے اس سے زیادہ اجازت نہیں ہے چوتھی بات یہ ہے کہ پلانا کب تک چاہیے تو یہ بچوں کی نشو نمہ کے اوپر ہوتا ہے کہ وہ کتنے عرصے تک ماں کا دودھ پیتا ہے یہ ڈاکٹر سے مشورہ ہوگا لیکن چونکہ دو سال کی مدت کے اندر ختم کرنا ہے تو اس میں احتیاط یہی ہے کہ کچھ پہلے سے اس کو دودھ چھوڑانا شروع کر دے کہ دودھ اس کو چھڑائے گی تو آہستہ آہستہ دو سال کی مدت تک پہنچتے پہنچتے وہ دودھ پینا چھوڑے گا ورنہ پھر اچانک چھڑائیں گے تو بچہ بعض اوقات بیمار ہو جاتا ہے چڑچڑا ہو جاتا ہے اس کے لئے مشکل کھڑی ہو جاتی ہے تو پہلے سے پہلے سے کچھ ایسے معاملت کر لیں کھڑانا شروع کر